بولو چیرہ مرجھایا ہوا تھا یا مسکرہ رہا تھا مسکرہ رہا تھا کیوں کہ وہ اس کا ایمان ہے کہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے آج ہمارے پاس دو راستے تھے میں شکر گزار ہوں پنجاب حکومت کا اور پنجاب پولیس کا جنہوں نے بہت امدہ انتظام کیا ہے اور ہمیں پوری سیکیورٹی پروائیڈ کی ہے میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں لیکن آج ایک راستہ تھا کہ ہم بولٹ پروف شیشے کے پیچھے کھڑے ہو کے بات کریں اور ایک راستہ تھا کہ جان ہتیلی پر رکھ کر تمہارے اس آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کریں ہم نے شیشے کے باہر کھڑے ہو کر بات کرنے کا فیصلہ کیوں کیا یہ اس لیے کیا کہ ساتھیوں ہم نے اپنے راستے کا تیون کرنا ہے آج وزیر آباد سے پور پاکستان میں ایک پیغام جانا ہے کہ ہم ہم چھکے نہیں ہم بتاؤ ہم دیکھو پاکستان کو بیغام دینا ہے تو وزیر آباد جوشتے دو آج پاکستان کو ہم نے بیغام دینا ہے کہ ہم چھکے ہم گھبرائے ہم درے ہم خاف میں ہم بلکل آج بھی وہی کھڑے ہیں جہاں عمران نے وقتی طور پر ہمیں چھوڑا ہے اور عمران خان کا بیغام چاہے وہ کہہ رہا ہے مجھے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ابھی چار ہفتے چھے ہفتے تم اپنے پاؤں پر وزن نہیں دے سکتے تم چلنے کے قابل نہیں ہو لیکن عمران خان نے مجھے کل رات یہ پیغام دے کر بھیجا ہے کہ جاؤ وزیر آباد میں کھڑے ہو کر چوک میں پورے پاکستان کو پیغام دے دو کہ عمران اس قافلے میں انشاءاللہ شامل ہونے کے لیے آ رہا ہے یہ قافلہ جو اپنی منزل کی طرف روا دوا ہے آج وزیر آباد اور کل انشاءاللہ گجرات میں آپ سے بات ہوگی اور گجرات بھی سنٹر پنجاب کا ایک اہم شہر ہے میں آج یہ واضح پیغام دینا چاہتا ہوں ان لوگوں کو جن کی کام پہ کہ تحریک انصاف کا قافلہ روا دوا ہے پاکستان کے لوگوں اگر تم ایک نئی سوچ والا پاکستان بنانا چاہتے ہو تو پھر آج تمہیں عمران خان کا ساتھ دینا ہوگا دوگے وزیر آباد کی بیٹیوں نے ماں نے اور بہنوں نے یہ پورے پاکستان کو پیغام دیا ہے کہ ہم گھبرائی نہیں ہیں تم بھی نہ گھبرانا آج وزیر آباد کے لوگوں نے اگلی منزل پر جنہوں نے جمع ہونا ہے ان کو پیغام دیا ہے کہ ہم سینہ سپر ہو کر کھڑے ہیں اور تم بھی کھڑے رہنا کھڑے رہو گے ساتھیوں یہ بتاؤ وہ کہہ رہا ہے اگلی باری اگلی باری انشاءاللہ دیکھیں یہ فیصلہ عوام نے کیا خیال تھا جنہوں نے وارداد کی جنہوں نے تحریک انصاف کی حکومت پر سازش کے ذریعے حملہ کیا ان کا خیال تھا کہ تحریک انصاف اقتدار سے جب باہر ہوگی بکھر جائے گی ان کا ورکر ٹین نہیں ہے ان کے ورکر میں حوصلہ نہیں ہے کہتے تھے تنزن یہ تو ممی ڈیڈی پارٹی ہے لیکن آج پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں نے پورے پاکستان میں ثابت کر دیا ہے کہ یہ وہ جواد ہے جو جنہ کے پاکستان اور اقبال کے خواب کو پورا پروان چڑھانے کے لیے میدان میں اتھر آئی ہے تو نون لیک کا گھر ہے میں آج وزیر آباد سے پوچھنے آیا ہوں یہ نون کا گھر ہے یا طریق انصاف کا قلعہ ہے تو تبدیلی 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 آگئی ہے اور یہ تبدیلی جس کے تم خواہش من تھے جس کی بنیاد عمران خان نے رکھی تھی میں نے لیبیٹی چوک سے دیکھا کریا کریا گاؤں گاؤں شہر شہر کسپہ کسپہ لوگ نکلے استقبال کے لیے نکلے عمران خان کے ساتھ اثار یک جہتی کے لیے نکلے اور وہ جی ٹی روڈ جو کسی جماعت سے منسلک ہوا کرتی تھی آج جی ٹی روڈ پر راج کر رہی ہے تحریک تحریک انصاف اور انشاءاللہ یہ کافلہ خیبر پختون خواہ سے روانہ ہوا اس نے پنجاب کو اپنی لپیٹ میں لیا اس نے ازاد کشمیر کی طرف پیش رفت کی اس نے گلگت بلتستان کے پہاڑوں پر تحریک انصاف اور پاکستان کا جھنڈا بلند کیا اور انشاءاللہ انشاءاللہ نوٹ کرلو وہ دن دور نہیں کہ یہ کافلہ یہ تحریک انصاف کا جھنڈا سندھ پر بھی لہرائے گا اور وہاں سے قرط ناسوروں سے اس صوبے کو آزاد کروائے گا لیکن ساتھیوں تبدیلی کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے اور آپ نے دی ہے آپ نے دی ہے آپ نے مالی اور جانی قربانی دی ہے آپ نے ایک نئی تاریخ رکم کی ہے اور انشاءاللہ ہم ایک نئے پاکستان کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں لوگ کہتے تھے تنزیہ کہ جب حالات بگڑے مہنگائی اروج پر تھی تو لوگ کہتے تھے بن گیا نیا پاکستان تو میں میں انہیں کہ مد بھولو تحریک پاکستان میں بھی ایک وقت آیا تھا جب بہت سے بہت سے بڑے بڑے سیاستدان مایوس ہوئے لیکن قائد اعظم محمد علی جناح مایوس نہیں ہوئے قیادت فراہم کی آج بھی ہو سکتا ہے ہم میں سے کچھ لوگ ہو جو سیمے ہوئے ہو آج وزیر آباد کے لوگوں ان سب دوستوں کو جو اس وقت گھروں میں بیٹھے ہیں اور ہو سکتا ہے سیمے ہوئے ہو ان کو پیغام دینا ہے اگر ہم نہیں گھبرائے تو تم کیوں گھبرا رہے ہو نکلو نکلو پاکستان کی خاطر نکلو اپنے بچوں کے مستقبل کی خاطر نکلو ایک آزاد خوددار خودمختار پاکستان کی خاطر نکلو ایک خوشحال پاکستان کی خاطر نکلو نائم صافی کو مٹانے کے لیے نکلو غربت کی زنجیر توڑنے کے لیے نکلو چہالت کے باغل چھاکنے کے لیے نکلو اپنے بچوں کو امید کا ایک نیا دیا جلانے کے لیے بزرگو تم نے آج امید کا ایک نیا دیا جلانا ہے کس کے لیے اپنے بچوں کے لیے جلاوگے جلاوگے ہاں کہتے ہیں اس دیئے کے لیے تیل ہے دیئے کے جلانے کے لیے تیل ہے تم نے تثابت کر دیا صرف تیل نہیں اس دیئے میں جلانے کے لیے خون بھی حاضر ہے انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے اور امران خان امید کر رہے ہیں وہ کہہ رہے تھے لوگوں نے کہا ابھی مد داؤ ابھی نہ جاؤ لوگ دھرے ہوئے ہیں لوگ باہر نہیں نکلیں گے اس تک بال کے لیے کوئی نہیں نکلے گا کوئی رسک نہیں لے گا خان یہ غلط فیصلہ ہے اس نے کہا کہ نہیں ہم نکلیں گے وزیر آباد میں تحریک انصاف کے وائس چیئرمن شاہ وے مد قریشی اس وقت ازادی ماجز سے خطاب کر رہے ہیں